اسلام علیکم اے فورزی ٹی وی میں آپ سب کو خوش آمدید دوستو دنیا کے سبی ممالک میں انٹرنیٹ کا استعمال کیا جاتا ہے اور اسی وجہ سے دنیا سے جڑی سبی خبریں اور واقعات آسانی سے دیکھے جا سکتے ہیں اور آئے دن ہمیں انٹرنیٹ پر بہت سی عجیب و غریب قسم کی ویڈیوز دیکھنے کو مل جاتی ہیں اپنی آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ ایسی ہی ویڈیوز کے بارے میں بتائیں گے جن کو شاید آپ نے پہلے کبھی نہ دیکھا ہو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اس کو سبسکرائب کر لیں ساتھ بیل کے ایکن کو ضرور پریس کریں ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں تو شروع کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو فائر سٹیشن کنگ کوپرا دوستو یہ تو سبی کو معلوم ہے کہ کنگ کوپرا دنیا کا سب سے خطرناک سانپ ہے جو کہ بے حد زہریلا سانپ منہ جاتا ہے چند سیکنڈ میں کسی کو بھی موت کے کھاٹ اتار سکتا ہے اور اسی لئے لوگ ان سانپوں سے دور رہنا ہی پسند کرتے ہیں لیکن دنیا میں ایک انسان ایسا بھی ہے جو ہر وقت انہی سانپوں کے ساتھ رہتا ہے یہ سوتے جاگتے کھاتے پیتے ہر وقت انہی کے ساتھ ہوتا ہے اور اس انسان کا کہنا ہے کہ وہ انہی سانپوں کو اپنا جیون ساتھی مانتا ہے تو کیسا لگا آپ کو اس شخص کے بارے میں ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا بریویس بوائے دوستو آپ نے اکثر کچھ لوگوں کو دوسرے لوگوں کی مدد کرتے دیکھا ہوگا اور یقیناً آپ نے بھی کئی بار دوسرے لوگوں کی مدد کی ہوگی مگر کچھ لوگ دنیا میں ایسے بھی ہیں جو دوسروں کی مدد کے لیے اپنی جان بھی داؤ پر لگا دیتے ہیں اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک نوجوان اپنی خود کی ویڈیو بنانے میں مصروف تھا اور اچانک اس نے دیکھا کہ ایک ماں کے ہاتھ سے اس کا بچہ چھوٹ کر ریلوے لائن پر گر جاتا ہے نوجوان اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اس بچے کی جان بچانے کے لیے کوٹ جاتا ہے اس نوجوان کی خوش قسمتی تھی کہ وہ تیز رفتار آتی ہوئی ٹرین کے نیچے آنے سے بچ گیا اور صحیح سلامت اوپر بھی آ گیا تو دوستو کیسا لگا آپ کو یہ منظر اس کے لیے ایک لائک تو بنتا ہے رائیڈ ویڈ کروکوڈائل دوستو مگرمچ سے کون واقف نہیں ہے مگرمچ ایک خونفوار جانور ہے اور کوئی بھی انسان اس خطرناک جانور کے قریب جانے کی کوشش بھی نہیں کرتا مگر دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی موجود ہیں جو ان خطروں کو مول لیتے ہیں بھارت میں ایک نوجوان کو آپ دیکھ سکتے ہیں جو ایک پڑے مگرمچ کو اپنے ساتھ بائک پر بٹھا کر کھما رہا ہے اور دیکھنے میں یوں ہی محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہ کسی نرم گدے پر بیٹھا ہو وہ کہتے ہیں نا شوک کا کوئی مول نہیں ہوتا ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے ہمیں کمٹ باکس میں ضرور بتائیے گا ویڈنگ ویڈ ڈاگ دوستو بھارت اپنی مختلف رسم و رواجوں کے ساتھ کافی مشہور ملک ہے ایسی ہی ایک رسم کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں جو بھارت میں کی جاتی ہے جسے سن اور دیکھ کر آپ کا دماغ چکرا جائے گا بھارت میں ایک گوان ایسا ہے جہاں کماری لڑکیوں کی شادی پہلے کتوں کے ساتھ کروائی جاتی ہے یہ بہت ہی عجیب اور ناسمجھ میں آنے والی رسم ہے یہاں کے لوگوں کا ماننا ہے کہ لڑکی کی شادی اگر پہلے کتے سے نہیں ہوتی تو اس کی آنے والی شادی شدہ زندگی تباہ ہو جاتی ہے اسی لیے ان لڑکیوں کی شادی کسی انسان سے پہلے ایک ہوتے کے ساتھ کروائی جاتی ہے دوستو آپ کا اس کے بارے میں کیا کہنا ہے کمٹ باکس میں ضرور بتائیے گا ایمازون ٹرائبز دنیا نے چاہے کتنی بھی ترقی کر لی ہو اور کتنی ہی ٹکنالوجیز میں گھری ہو اگر ہمارے جیسے کچھ لوگ آج بھی جنگلوں میں اپنی زندگی پسر کر رہے ہیں اور یہ لوگ اپنے طور طریقوں پر زندگی گزارتے ہیں اور ان کا یہ طور طریقہ آج بھی ویسا ہی ہے جیسا ان کے اباؤ اجداد کا تھا ایمازون کے جنگلوں میں کچھ ایسے ہی قبیلے رہتے ہیں جو ابھی تک ہتھیاروں کے روپ میں تیر کمان کا استعمال کرتے ہیں ایک تصویر میں آپ ایک جہاز کو دیکھ سکتے ہیں ایسا جہاز آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا اس جہاز کا یہ حال تب ہوا جب یہ جہاز جنگلوں میں رہنے والے قبیلوں کے اوپر پہنچا اور ان لوگوں نے اس جہاز کو خطرہ سمجھ کر اپنے تیروں سے اس پر حملہ کر دیا کیونکہ ان لوگوں کو ہمارا ان کے پاس جانا بالکل بھی پسند نہیں اور وہ اسی لیے ہم جیسوں پر حملہ کر دیتے ہیں تو دوستو آج کی ویڈیو میں کیا چیز آپ کو سب سے زیادہ حیران کن لگی اپنی قیمتی آرازے ہمیں کمیٹ باکس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے شیئر کیجئے ملتے ہیں کسی ایسی ہی نئی دلچسپ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے خدا حافظ